دو خبریں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ایڈوانسمنٹ ہے تو ورڈس ٹو تھرڈ مجارٹی وہ انیویٹیبل ہے اس کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی کیسے یہ ایک امپورٹن سوال ہے اور اسی سوال کا جواب وگرہ ہمیں تلاش کرنا ہے تو یہ دو خبروں کو ہمیں مدن نظر رکھنا ہوگا خاص طور پہ پہلی خبر اور پہلی خبر کے حوالے سے یہ بات سب کے سامنے ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ادھم مچا ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹ ماضی میں اس طرح کا ادھم کبھی بھی نہیں بچا اور چیف آف آرمی سٹاف کو موجودہ صورتحال میں سوشل میڈیا پر اٹھنے والے طفانوں کے اوپر شدید طریقے سے نہ صرف ریزرویشنز ہیں بلکہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ برہم ہیں اور اب اس بات کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب حافظ جی نے چکلیا ڈنڈا حافظ جی ہو گئے ہیں تگڑے اور جناب کل سے یہ جو ڈنڈا ہے اس کا استعمال ہوگا اور بھرپور استعمال ہوگا اور اس ڈنڈے کے استعمال کے بعد جو چیخیں ملیں گی جو آپ کو ماتم ملے گا جو آپ کو پٹ سیپا ملے گا جناب وہ تو چھتیں پھاڑ کے رکھ دے گا اور کل سے بروز سوموار سے یہ جو کریک ڈاؤن ہے سوشل میڈیا کہ اوپر وہ بہت ہی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا خاص طور پر وہ تمام اکاؤنٹس جو پاکستان کو ناکام ریاست کے طور پر نہ صرف پوٹرے کر رہے ہیں بلکہ ریاست مخالف پروپوگینڈا کے اندر بھی پیش پیش نظر آ رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو چیف آف فارمشٹاف کا یہ کہنا یہ ماننا کہ جناب میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ منت ترلا کر کے بہت سارے ممالک کو اس بات پر قائل کر کے کہ جناب پاکستان ایک انویسٹمنٹ کے لیے ایک مکمل طور پر ایک پرامد ملک ہے اور یہاں پر انویسٹمنٹ کے بے شمار مواقع موجود ہیں تکڑا کر کے یہاں پر لے کے آتا ہوں اور یہاں پر جو لوگ ہیں جناب وہ جو ہے نا اس انویسٹمنٹ کے راستے میں روڑے اٹھکاتے ہیں بار بار جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب پاکستان در پہلے ککھ نہیں پاکستان کے اندر تو سٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر تو جو بھی حکومت آئے گی وہ اٹھارہ مہینے نہیں چلے گی وہ چھے مہینے نہیں چلے گی وہ دس مہینے نہیں چلے گی انہوں نے کہا جناب یہ والی بات کسی بھی تصورت اب وارہ نہیں کھاتی بات اگر غور کریں ہم تو چیف صاحب کی یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا پر جتنا گند پھیلا ہے جتنی جھوٹ کی فیکٹرییاں یہاں پر سرگرم ہیں سابر شاہ پر دیکھ لیں عمران ریاض خان دیکھ لیں صدیق جان دیکھ لیں یہ اس طرح کے جو کریکٹر ہیں یہ سوشل میڈیا پر صرف اور صرف جھوٹ پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں اور جیسے جیسے انتخابات کے عمل کا آغاز ہو رہا ہے کل سے تیسرے مرحلے کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے تو یہ جو جھوٹ ساز فیکٹرییاں ہیں یہ زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت جتنا گند پھیلے ہے وہ انپریسیڈنٹیٹ ہے لیکن اگر آپ گوھر کریں تو سوشل میڈیا پر یہ گند پھیلائیا کس نے تھا کس نے اس باندر کے ہاتھ میں یہ اس طرح دیا تھا کس نے دیا تھا اسی اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا جب ان کے اوپر عمران خان کی محبت کا جو ہے نا وہ بخار وہ سوار تھا ان کو عمران خان کا بھوت ہر جگہ پر نظر آر تھا اور پروجیکٹ عمران خان کو تو جناب اس حد تک متبرک تصور کیا جاتا تھا کہ جناب جیسے اس کے بغیر تو پاکستان کا خدا نہ خواستہ برکرہ رہنا ہی بہت زیادہ مشکل ہے لیکن جب وقت گزرتا ہے پدا چلتا ہے کہ جناب نہیں یہ تو واقعتاً باندر تھا جس کے ہاتھ میں ہم نے اس طرح دے دیا ہے یہ باندر نے کل ماضی کے اندر بیسو اٹھارہ سے پہلے یہ بیسو اٹھارہ کے بعد اپنے سیاسی مخالفین کی ٹنڈنگی تھیں اس طرح ان پر چلائے تھے ان پر حملے کیے تھے ان کی گردنوں کو کٹا تھا ان کو زخمی کیا تھا ان کو خون علود کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اپنے لیے جو پلٹیکل بینفٹس سے وہ حاصل کیے تھے اور اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے جناب کہ وہ جو اس طرح کی دھار ہے وہ اب دوسری طرف چلے گی ہے اسٹیبلشمنٹ آ گیا ہے ان کے ٹارگٹ پر اور نو مئی اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ کس طریقے سے اس باندر نے نو مئی کے تمام کے تمام کردار ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ بنے پڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ایک کوئی عبرو مندانہ قسم کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کری ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر خود انہوں نے عمران خان کی محبت کے اندر جو بیج بوئے تھے وہ اب کتنے بڑے تناور درخت بن چکے ہیں لہٰذا ان کے لیے بھی جو چیلنج ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں لیکن اس وقت جو معیشت ہے وہ ایک ایسا خطرہ بن چکا ہے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے جس کے اوپر ہر ایک کو نہ صرف غور و فکر کرنا چاہیے بلکہ اس کے اندر اپنا پورا حصہ ڈالنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ اپنی تمام تر کوششیں کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو تھریٹس ہیں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لینی جس کے پر برملا چیف آف آمین سٹاف کو اس بات کا ذکر کرنا پڑا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو چیمگویا ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر جس طرح سے فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں لوگوں کے پاس رسپونس کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فیک نیوز کو دیکھے اور اس فیک نیوز کو سب سے پہلے جا کر گوگل کے اوپر سرچ کرے گے جناب یہ جو اس اکاؤنٹ سے معظم فقر نے جو پوسٹ کی تھی کیا وہ پوسٹ درست ہے یا غلط ہے لوگ فوری طور پر اگر وہ بات ان کے مائنڈ سٹ کے قریب ہے اس کو فوری طور پر ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس بات کے پھیلانے سے فائدہ ہوگا تو قطع نظر اس بات کے کوئی خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے لوگ اس خبر کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو پھیلانا شروع کر دیں گے اور اس کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو بھی اٹھانا پڑتا ہے اور اب کل سے یعنی بروز پیر سے بہت سارے نئی ٹولز اور پیکا آڈیننس اور پیکا قانون کوئی بھی دھار کو نہ صرف تیز کر لیا گیا ہے کپڑا مار کے ٹاکی شاکی مار کے ان چیزوں کو صاف کر لیا گیا ہے فہرستے بن چکی ہیں ان تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جن کے ذریعے یہ جو پروپوگینڈا ٹولز ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پر وہ تمام اکاؤنٹس جو پاکستان مخالف بیانیے کو تشکیل دینے کے اندر رول پلے کر رہے ہیں جناب ان کی آنے جاری ہی ہے شامت اور یہ کام ہونے جا رہے ہے کل بروز پیر سے لہذا تمام لوگوں کے لیے یہ انتباہ ہے کہ ریڈی ہو جائیں اور تیار ہو جائیں کیونکہ پیر والے دن ایک اور نیا پٹ سیاپہ ہمارے سامنے آنے جارہا ہے ایک جانب یہ سوشل میڈیا کہ پٹ سیاپہ کا آغاز ہوگا اور پاکستان تریقین صاحب کے دوست کہیں گے جناب سیتر لٹے گئے جائے اور دوسری جانب جب الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے ایک نیا فرلو آئے گا تو اس کے بعد جناب جو چیخیں مچیں گی سننے سے تعلق ہوں گی کیسے یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے والا ہے فرلو اور جو وہ فرلو آئے گا سامنے تو یہ جو پٹ سیاپہ ہے یہ بھی جناب اپنے اروج پہ پہنچے گا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے جناب کہ وہ جو کاغذات نامزدگی کے مسترد ہونے کا پٹ سیاپہ پڑا تھا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پچھلی اسمبلی میں موجود ایک سو بیس میمبران کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہو گئے ہیں اور اب اس بات کا جو ڈیٹا ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ اب تک تقریباً تین ہزار تین سو پنتالیس امیدواران کے کاغذات نامزدگی ہو چکے ہیں مسترد اور اس نمبر کے اندر مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کے وہ تمام دوست جنہوں نے کاغذات نامزدگی بڑے چاؤ کے ساتھ جمع کر رہے تھے خود ان کے وکلا جنہوں نے وہ کاغذات نامزدگی کو فل کیا تھا خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے امیدواروں کو شمشان گھاٹ میں پھچا دیا عمران خان کی مثال آپ کو دیتا ہوں جناب ایک ہلکہ ایک سو بیس لاہور کا این اے ون ٹو ٹو وہاں سے عمران خان صاحب کے جنابے والا کاغذاتیں مسترد ہوئے ہیں نامزدگی اور آپ کو پتا ہے کہ ان کاغذاتیں نامزدگی کو مسترد کیوں کیا گیا ہے مسترد اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اصول کے مطابق نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے اندر امیدوار کسی بھی ہلکے سے کھڑا ہو سکتا ہے اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی صوبے سے کسی بھی نیشنل اسمبلی کی کونسیکونسی سے الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کاغذاتیں نامزدگی پر جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہوں گے یعنی صرف دو لوگ وہ اس ہلکے سے یعنی اس کونسیکونسی سے ان کا تعلق ہوگا عمران خان صاحب کے جو وکیل صاحب تھے جنہوں نے اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان صاحب سے کاغذاتیں نامزدگی جو ہے وہ سائن کرائے تھے رائے محمد علی صاحب اور اس کے اوپر جناب صدیق جان صاحب نے ٹویٹ بھی کیے تھے کہ جناب چھے گھنٹے ہو گئے ہیں جو امیدوار ہے وہ الیکشن لڑا ہلکا ایک سو بائیس سے اور پی ٹی اے کی سینٹرل پنجاب کے لیڈرشپ انس کا پریزیڈنٹ اور سیکٹری جنرل دو لوگوں کو بھیجتا ہے وکیل کے پاس کے جا کر عمران خان کسی اور کے نہیں عمران خان کے کاغذاتیں نامزدگی پر دستخط کرنے ہیں اور وہ جو دو لوگوں کو بھیجتا ہے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا ان کا کانسیکونسی نمبر ون ٹو ٹو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ دونوں ہلکا نمبر ایک سو بیس کے ہوتے ہیں اب یہ بتائیں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے یا خود عمران خان کی لیگل ٹیم کا قصور ہے لیکن جو پٹس جاپا ہے وہ پڑھنا ہے آیاز امیر صاحب کی مثال آپ کو دیتا ہے مجھے یاد آگیا آیاز امیر صاحب نے بھی کل سے دنیا نیوز کے اوپر اتروںوں کے ساتھ رو رو ہو کے جناب انہوں نے بھی چل رہا تھا نا ٹویٹر گیلا ہو گیا انہوں نے بھی ٹویٹر گیلا کیا آپ کو بتا کیا بجا کاغذات نام زدگی داخل کر رہا ہے تین صاحب زادیوں کو اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا یعنی یہ بتایا کہ یہ جو میری تینوں بیٹیاں ہیں یہ میری زیرے کفالت ہیں ان کی جو نانفکہ ہے یہ میرے زمیں ہیں ان کا جو خرچہ پانی ہے یہ میں اٹھا رہا ہوں اور کاغذات نام زدگی کے اندر یہ بات درج ہے کہ جناب جو جو لوگ آپ کے زیرے کفالت ہوں گے ان کے بھی آپ کو گشوارے جمع کرانے ہیں ان کے نام پر کون کون سی پراپٹیز ہیں یہ بھی آپ نے بتانی ہے یہ والا خانہ کر دیا گول خالی تین بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ جو اساسیں ہیں یا تو اب لکھتے ہیں جناب ان کے نام پر کوئی اساسہ نہیں ہے ختم ہو جاتی بات لیکن جب آپ وہ اساسے لف ہی نہیں کریں گے نہ ہی اس طرح کہ کوئی ڈیکلیریشن دے گے جناب کاغذ ہے نہیں ہے تو کیا ہوگا کاغذ فارغ کاغذ فارغ ہو گئے لیکن جناب ٹویٹر گیلہ ہے رو رہے ہیں پٹ رہے ہیں اب کیا کیا جائے اور یہ والا سین صرف ایک حلقے کا نہیں ہے یہ فواد چودری کا ہے یہ علی محمد خان کا ہے یہ جناب مرال سعید کا ہے یہ جناب حماد عزر کا ہے یہ جناب پرویز علیہ صاحب کا ہے یہ کیسرہ علیہ صاحب کا ہے یہ جناب مونس علیہ صاحب کا ہے ہر ایک جگہ پر خود پاکستان طریقے ان صاحب کے وہ وقلہ جن کو انہوں نے الیکشن لڑانا تھا انہوں نے اپنے کاغذاتوں جناب سیٹ کر کے رکھے ہیں باقی ٹوپ ٹیئر لیڈرشپ کو انہوں نے زبا گر کے رکھ دیا اللہ عمران خان صاحب ہور چپو اور ابھی اور یہ والا معاملہ آگے بڑھنا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ لوجیکلی سیاست کے اندر جو غلط فیصلے ہیں ان کے خمیازے بھگتنا پڑتے ہیں اور خمیازےوں کا جو چکر ہے یہ ذرا لمبا ہو جاتا ہے جس طرح سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب دو تہائی اکثریت کی طرف نہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اب دیکھیں ایک سو بیس حلقے خود پاکستان طریقے انصاف مان رہی ہے میں نہیں مان رہا شاہ ممود قریشی مہربانو قریشی زین قریشی ملتان سے فارق ٹھیک ہے جی اس کے بعد پورا کا پورا گجرات ڈسٹرکٹ فارق حافظہ باد ڈسٹرکٹ فارق جیلم ڈسٹرکٹ فارق اس کے بعد یہ مین ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ اویلیبل نہیں ہے ہاں کل کو اگر ٹربیونلز سے یہ کاغذ بحال ہو جائیں یہ اپنی جگہ پر اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے پاس ہی تعلق نہیں رکھتا وہ لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنے نہیں ہے لوگوں کو وہ جانتا بوچھتا نہیں ہے اسے اپنے ہلکے کی گلی محلے کا علم نہیں ہے اسے یہ نہیں پتا کہ اس گلی کے اندر کتنے گھر ہیں اور گھر کے اندر جو لوگ ہیں انہوں کا تعلق کس فرقے سے ہے کس مذہب سے ہے کس ذات سے ہے کس برادی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے جا کر انٹریکشن کیسے کرنی ہے انہوں کو اپنے ساتھ کابو میں کر لیا ہے بلکہ اس بات کا تأثیر دے دیا ہے کہ جناب عمران خان is no more اب اس کا بینیفیشری کون ہوگا بینیفیشری ہوگی نون لیگ اور کینڈیٹس کی عدم موجودگی کا فائدہ کس کو ہوگا نون لیگ ہوگا اور پنجاب سے اگر مسلم لیگ نون جس طرح سے اب میری یہ رائے ہے پہلے میری رائے نہیں تھی پہلے میری رائے تھی مسلم لیگ نون ساتھ سے ستر یہ بہت حد مارے گی تو اسی سیٹیں نیشنل اسمبلی کی نکالے گی لیکن اب ایک سو اکتالیس سیٹوں میں سے میرے خیال میں مسلم لیگ نون سو سیٹیں پنجاب سے لے گی اور اس کے اندر قصور کسی اور اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے اس کے اندر قصور ہے عمران خان کی خود اپنی لیگل ٹیم کا جنہوں نے اپنی جو ہے نا ڈیڑھ پا گوشت کے لیے عمران خان دی پوری مجھ وڈ کے رکھ دی ہے اور اب اس کے چکر کے اندر عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ الیکشن ٹربیونل سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جائیں اور کاغذات نام زدگی بہار لکر آ کر اپنے نوٹیبلز کو وہاں پر رکھیں لیکن یہ جو اس کاغذات نام زدگی کے جو فیصلے ہیں جو اب بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں یہ عمران خان کے بیانیے کی منجد ٹھوکیں گے اور بھرپور طریقے سے ٹھوکیں گے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ساڑی ایسے تیسی پھیڑ دی پائی جن تو اسی آپ دستت کیتے تو اس کے بعد اگر آپ کے پنجاب پریزیڈٹ کو نہیں پتا کہ میں اپنے پارٹی چیئرمنٹ کے لیے جو دو بندے دے رہا ہوں پرپوزر اور سیکنڈر ان کا تعلق کس کونسیکنسی سے ہے تو اس کا قصور آپ اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیں گے اور اگر دیں گے بھی اگر آپ میں مان لیتا ہوں کہ جناب پنجاب پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل نے جان بوجھ کر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر غلط بندے دے دیئے تو پائی نہ دے جی کسور کسا ہے جناب کا لہٰذا اس کے کونسیکنسز بھی اب آپ کو بھوکننے پڑیں گے بی ریڈی پارٹی شروع ہونے جاری ہے کل سے اور کل سے پارٹی کے لیے جو ڈنڈا ہے وہ بھی تیار ہے اور جو بندہ ہے وہ بھی تیار ہے اپنے راگے ضروری صاحب کیجئے آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ